اسلام علیکم جی پروجیکٹ سے کام سٹارٹ کیا تھا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹوماتر کی اہمیت جو ہے وہ ہر گھر میں بہت زیادہ ہے اور اگر آپ دنیا کے پیمانے پہ دیکھی جائے ایکسپورٹس کی حوالے سے دیکھی جائے تب بھی آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹوماتر کی اہمیت کا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اچھا اسی طرح پاکستان کی اندر کچھ زیادہ تر ٹرینڈ اور دنیا جہان کے اندر زیادہ تر ہائیبریڈ بیج کا ٹرینڈ چل پڑا ہے اور ہائیبریڈ کا جو ٹوماتر کا بیج ہے اگر اس کی آپ قیمت مارکٹ سے دیکھیں تو وہ بہت مہنگی پڑتی ہے جو کہ کسان کی جیب پر بہت بڑا بہت زیادہ اس کے اخراجات پڑ جاتے ہیں کیونکہ صرف بیج ہی کی بات نہیں ہوتی بیج کے ساتھ اور لوازمات ہوتی ہیں بیماریاں سے بچاؤ کے اور کیڑے مکوڑوں سے بچاؤ کے تدارک اور اس کے علاوہ جڑی بوٹیوں اور پانی کا دینا ان سب کے اوپر بھی بہت سا اخراجات آ جاتے ہیں تو ہم لوگوں نے اپنی ریسرچ کے ذریعے کیونکہ میرا تعلق پلان بریڈنگ اینڈ جنیٹک سے ہے تو ہم نئی اقسام کی دریافت اور نئے ہائیبریڈز کی دریافت میں کام کر رہے ہیں شعبہ سبزیات میں تو ٹوماتر بھی ہمارا ایک ایک ایمپورٹنٹ ایونیو جس پہ ہم کام کر رہے ہیں یہ آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہی ہوگی ٹوماتر کی ایک ٹنل ہے یہ ٹنل ٹیکنالوجی جو تھی یہ پاکستان ذریعی تحقیقاتی کانسل نے انیس سو چوراسی میں پورے ملک میں یہ متعارف کروائیں اور لوگوں کو مفت جو تھی پنجاب میں اور خیبر پختونخواہ میں یہ جو ٹنل ٹیکنالوجی ہے اس کی جو ہے وہ فرہم کی تو آج آپ دیکھیں کہ پورے پنجاب میں جہاں پہ سبزیوں کی زیادہ خبت ہوتی ہے اور ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ جو ہے صوبہ پنجاب میں ٹوماتر کی کاشت ہوتی ہے اور دیگر سبزیات کی کاشت ہوتی ہے آپ وہاں دیکھیں وہاں پہ ٹنل ٹیکنالوجی بہت زیادہ آج کل جو ہے پروان چڑ گئی ہے اور اس میں جو پاکستان ذریعی تحقیقاتی کانسل کا اگر رول کی بات کی جائے تو اس کا کردار بہت اہم ہے اچھا کیونکہ آف سیزن ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے جیسے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں کہ آف سیزن کا مطلب ہوتا ہے بے موسمی سبزیاں یعنی کہ سردیوں کی جو فصلہات سردیوں کے موسم میں گرمیوں کی فصلوں کو لگر لے آنا تو اس کو ہم آف سیزن یا بے موسمی سبزیاں کی کاشت کا طریقہ کہتے ہیں اور ٹنل ٹیکنالوجی جو تھی جو کہ میں نے بتایا ہے کہ آپ کو انی سو چوراسی کے اندر متعارف کرائی گئی اور اب یہ ٹنل ٹیکنالوجی جو ہے اس کی جو ہے پورے ملک کے اندر اس کی جو کھپت بڑھ گئی ہے اور سب دنیا جہان کو ہم نے دیکھتے ہوئے جو ٹنل ٹیکنالوجی کو یہاں پہ متعارف کروایا تو اب لوگوں نے اس میں اور جدت کے طریقے ڈال کر بہت سی سبزیات ٹوماتر کے علاوہ بھی اس میں کاشت کرنی شروع کر دی جس میں گران قدر جو ہم نے پی آر سی کے اندر ایک ٹیکنالوجی دی ہمارے جو ہارٹیکلچر کے سائنس دان نے سائنس دانوں نے دی وہ تھی یہ جو قدو خاندان کی فصلات ہیں ان کو بھی ہم نے اس کے اندر اس کی نرسری کو اس کی پنیری کو لگا کر ارلی پروڈکشن کی طرف لے لے جانے کا اعتمام کیا اچھا اب آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس ٹوماتروں کی بہت زیادہ اچھی اقسام ہیں یہاں پہ یہ میں بتانا آپ کو مناسب سمجھوں گا کہ یہ سب اقسام جو ہے یہ ہم نے اپنے لوکل پیمانے پر یہ تیار کی ہیں بریڈنگ کے تھرو یہ تیار کی گئی ہیں اچھا اب ہم نے جب بھی ہم کسی ریسرچ پہ کام سٹارٹ کرتے تھے تو ہمیں لوگ کہتے تھے کہ جی آپ کسی بھی مٹیریل پہ کام کرنا ہے تو جی آپ کو جو ہے اقسام کا ہونا بہت ضروری ہے آج کل کا دنیا میں جو ٹرینڈ چلا ہے دنیا صرف اگر آپ ان سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو وہ آپ سے بھی کوئی چیز لینے کے طلبگار ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کیونکہ ٹوماتروں کی اور بہت سی نئی اقسام موجود نہیں تھی تو اس لیے ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا تھا کہ وہاں سے اگر ہم اچھی اقسام کو لینے کے لیے حصول کے لیے ہمیں پرابلمز کا شکار ہونا پڑتا تھا اچھا ایک اور ملک میں جیسے ہم نے اپنا ہائیبریڈ ڈیولپمنٹ کا پروگرام سٹارٹ کیا ٹوماتر پہ تو اس کے اندر ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا کر رہا کیونکہ ہائیبریڈ کے اندر آپ دو مختلف قسموں کو آپس میں کراس کر کر اس کا ایک جو آگے اس کی جنریشن ہے اس کو آگے پروان چڑھاتے ہیں اور ہائیبریڈ کا بی جو ہے وہ صرف ایک سال کے لیے ہی استعمال ہو سکتا ہے تو اس میں جو سب سے اس میں جب ہم ریسرچ کے اوپر انٹرونشنز کی طرف آئے تو ہمیں پتا چلا کہ ہائیبریڈ ڈیولپمنٹ کے اندر آپ کو لائنوں کی ضرورت ہے پیرنٹس کی ضرورت ہے تو مناسب جو پیرنٹس ہیں ان کی ضرورت ہے تو جب مناسب پیرنٹس کی ہم نے بات کی تو ہمارے پاس موجود نہیں تھے تو ہم نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا پی ایس ڈی پی کے تعاون سے جس میں ہماری جو منسٹری ہے نیشنل فود انڈ سیکیورٹی انڈ ریسرچ اس میں انہیں ہمارے بڑا ساتھ دیا اور چیئرمن پی اے آر سی کا ایک رول تھا اس کے اندر اس کو پروان چڑھانے میں تو اس پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹ سے ہم نے کام سٹارٹ کیا ٹوماتر کے اوپر لائن ڈیولپمنٹ کے اوپر اور دو ہزار بارہ میں سٹارٹ ہوا اور اب آپ دیکھیں کہ دو ہزار اکیس آگے ہے تو ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے پاس اب بہت سی اچھی اور قابل ستائش جو ہیں لائنیں جو ہماری اپنی ہیں وہ ہم نے ان کی جو تخلیق ہے وہ کر لی ہے اچھا یہ کوئی چیز سامنے ایسی نہیں ہے کہ اس کو آپ کو چھپایا جائے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوماتروں کی پوزیشن پہ ان کی سائز پہ ان کا فروٹ شیپ کے اوپر سبزیات کے اندر لوگوں کا بہت زیادہ ڈیفرنٹ ٹرینڈ ہے جو بیس کرتا ہے پھل کی شکل و شبہت کے اوپر اچھا ہم نے جتنی بھی سیلیکشنز یہاں پہ کی ہیں جتنے بھی ہم نے لائنیں ڈیویلپ کی ہیں وہ ایسے ٹوماتروں کی کی ہیں جو کہ عوام میں مقبول ہوں جیسے کہ آپ کو اس ٹنل کے اندر میری ٹنل میں بیزوی قسم کے ٹوماتر نظر آ رہے ہیں یہ بھی لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہیں اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اچھا کچھ ایسے ٹوماتر ہیں جو کہ ناشپاتی شیپ کی ہوتے ہیں جیسے ہماری پرانی ورائیٹیز تھی نگینہ جو ہماری بہت پرانی لوکل ورائیٹیز جو تھی وہ ان کو ہم لگاتے تھے تو ان کی شکل جو تھی وہ ناشپاتی شیپ کی ہوتی تھی وہ بھی ہمارے ہاں پسند کی جاتی ہے اچھا اسی طرح جب ہم نے باہر سے جو اقسامات کو لیا مختلف ریسرچ انسٹیٹوشنز کے ساتھ کولیبریشن کے بعد ہمارے پاس جو اقسام ہمارے پاس آئیں ان کے اندر گولڈ ٹوماتر بھی تھے ہمارے ملک میں کچھ عرصہ پہلے گولڈ ٹوماتروں کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ زیادہ تر گولڈ ٹوماتر جو ہیں وہ پروسیسنگ انڈسٹری کے اندر استعمال ہوتے ہیں جبکہ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ ہانڈی روٹی دال روٹی کے اندر ٹیبل ٹوماتر جو ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں تو جو گولڈ ٹوماتر ہوتے ہیں وہ پروسیسنگ انڈسٹری کے لیے بہت اچھے ثابت ہو سکتے ہیں ان کے اندر کیا تھا کہ گولڈ ٹوماتروں کی جیسے میری وہ ٹنل ہے اس کے اندر میرے اس میں جو وارٹر کانٹینٹس ہیں پانی کی جو مقدار ہے وہ عام ٹوماتروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے جو کہ ٹوماتر کی کیچپ پیوری اور ٹوماتر کے جوس بنانے کے اندر بہت اچھا اس کا استعمال ہو سکتا ہے پروسیسنگ انڈسٹری کا پروسیسنگ انڈسٹری کو بھی ہم سے شکایات تھی گورمنٹ سے بھی تھی اور پرائیوٹ سیکٹر میں تو کوئی اتنا کام کرنی رہا تو زیادہ لوگوں کا پبلک سیکٹر کے اوپر تھا اعتماد تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی آپ ہمیں ایسی ورائیٹیز کو ایسے ہائیبریڈ بنا کے دیں جو کہ ہم پروسیسنگ انڈسٹری کے اندر استعمال کریں تاکہ ہم جو آرٹیفیشلی طور پر جو اس میں یوز کرتے ہیں چیزیں اس کو ہم نہ استعمال کر سکیں تو اس سلسلے میں جو تھا ہم نے یہ کام کیا تو ہمارے پاس جتنی بھی سیلیکشن ابھی آپ کو ہم دکھائیں گے اس ٹنل میں بھی تو گولڈ ٹوماتر کے بھی اوپر ہیں بیزوی ٹوماتر بھی ہیں اور اوولد قسم کے ٹوماتر بھی ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے تین مختلف شیپس کے اوپر کام کی ہے اور تین مختلف شیپس کی لائنز بنائی ہیں اب ہم دیکھا جائے تو ابھی میرے پاس جتنی اس کھیت کے اندر تین ٹنل ایک ٹنل کے اندر تقریباً ہزار پودا لگاوا ہے اور ہزار پودا تو ہے لیکن یہ مختلف ہزار سے دو ہزار لائنے ہیں جو ہم نے ابھی ایک ٹرائل بیسس پہ لگائی ہیں ان کا جتنی بھی لائنے لگی ہیں ان کا سب کا سیڈ میں نے بچا کے رکھاوا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریسرچ پوائنٹ آف یو سے ہم نے ہر ایک کے ساتھ ٹیگ بھی لگا کے رکھی ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جتنی روز بروز ان کی اس کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں ڈیٹا کیسے کلیکٹ کرتے ہیں ان کے گچھوں کا ہم دیکھتے ہیں کتنے گچھیں ایک پودے پہ اور گچھے کے بعد جتنے ٹوماتر توڑنے کے قابل ہوتے ہیں ہم ان کو نکالتے ہیں ان کو گنتے ہیں اور ان کا وزن کر کے ڈیٹا ریکارڈ کر لیتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دے دے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ایک پوری شیٹ آ جائے گی جس میں آلموس دو ہزار سے تین ہزار لائنوں کا ڈیٹا ہوگا ان دو ہزار تین ہزار لائنوں سے جو ڈیٹا ایکسیڈ کرے گا جس کے ٹوماتروں کی جو پیداواری صلاحیت زیادہ ہوگی ہم اس کو آگے ورائٹی ریجسٹریشن کے اندر لے جائیں گے یہ بھی میں بتانا مناسب سمجھوں گا کہ ورائٹی ڈیویلپمنٹ کا کام جو ہے وہ تقریباً جو بریڈنگ کے اصول کے مطابق دس سے بارہ سال لگ جاتے ہیں ورائٹی ڈیویلپ کرتے ہوئے تو اس سے پہلے میرا ورائٹی ڈیویلپمنٹ کا بہت اچھا تجربہ ہے میں نے مٹروں میں اور مرچوں کے اندر بھی کام کیا ہوئے کریلے پہ کام کیا ہوئے تو اسی لیے میرا ٹوماتر کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے کہ میرے ریزلٹس بہت حوصلہ افضاء ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹوماتر لگے میں اچھا اچھا ایک اور بات میں یہاں پہ بتانا پسند کروں گا کہ میں نے ہر چیز کو کمپیریزن کر کے آج کل دنیا کا کہ اگر اپنے کسی کو اپنی بات بتانی ہے تو آپ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک ہماری دوسری ٹنل ہے جو اس سائیڈ پہ لگی ہے اس کے اندر انٹرنیشنل ہائیبریڈز یا لوکل جو ہمارے ہائیبریڈز ہیں ان کا ٹرائل بھی نیشنل یونیفرم یل ٹرائل بھی ہم نے لگایا ہے اب جب ہی ہم آپ سے بھی کلپ لیں گے وہاں سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ان ٹوماتروں کے سائز اور وہ جو کہ ہائیبریڈ کہلاتے ہیں جن کا سیڈ بہت مہنگا ہے جو کمپنیاں بہت مہنگے داموں فروخت کرتی ہیں اور جن کی ایک نسل ہی ہم استعمال کر سکتے ہیں کسان اس کو بار بار یوز نہیں کر سکتا تو ہمارے پاس ان ٹنلز میں یہ دو ٹنلز میں جو ایسا مٹیریل ہم نے بنا لیا ہے کہ جو کہ ان ہائیبریڈز کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے ہائیبریڈز کی زندگی ایک سال کی بعد ختم ہو جاتی ہے ان لائنوں کو اگر ہم اگر یہ ان ہائیبریڈز کے ساتھ بلکل کمپیٹربل نہیں ہے یہ انیس بیس کا فرق ہے تو تب بھی اگر ہم ان کو ریلیز کر دیں ورائیٹی کے طور پر ایک لائن اوپی وی ورائیٹی کے طور پر ایک قسم کے طور پر تو کسانوں کو میرے حساب سے بہت اچھا فائدہ ہو سکتا ہے اور ٹنل ٹیکنالوجی کے فروغ میں بھی ہم اچھا کام ادا کر سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا میرا بریف انٹرڈکشن ہے جو ہم نے انڈیٹرمنیٹ ٹوماتر جو کہ ٹنل کے ٹوماتروں کے اوپر تو تھا اس کے اوپر ہمارا کام ہے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے ایک سال کے اندر اس سال میں نے ڈیٹا لینے کے بعد فوراں فیڈرل سیٹ سرٹیفکیشن اینڈ ریجسٹریشن ڈیپارٹمنٹ جو ہے ان کے ساتھ ہمارے رحم رابطے میں ہیں اور ان کو ہم یہ ورائٹیز ابھی بھی وہ آ کے ان کے احباب جو سائنس دان ہیں ان کو آ کے اس کی پرطال کر چکے ہیں اور انہوں نے ہمیں ایک گرین سگنل دیا ہے کہ آپ اس کو آگے لے کے جائیں تو اس کا اب اچھے جو ڈیٹا ہمارے پاس آئے گا ہم اس کی بیسس پر جو لائنیں ان میں سے ویسے تو بہت اچھی ہیں سب ہی اچھی ہیں جو بہت اچھی ہیں ان کو ہم ان کی سیڈ کی ملٹیپلیکیشن میں لے جائیں گے اور ملٹیپلیکیشن لے جانے کے بعد اس کے ہم پورے ملک کے اندر ٹرائل کریں گے اگر یہاں پہ ٹرائل میں اچھا ڈیٹا آیا ہے تو پنجاب میں بھی بہت اچھا آئے گا اچھا ایک اور بات بھی میں بتاؤں کیونکہ ہمارے راولپنڈیز اسلام آباد اور پوٹوہار کا جو علاقہ ہے اس میں نسبتاً جو موسم سرما ہے وہ زیادہ اس میں شدت پائی جاتی ہے اب صوبہ پنجاب کے اندر اگر آپ چلے جائیں فیصلہ باز شیخ پورا وہاں پہ سردی کی شدت گو کے ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن ہمارے پاس یہاں پہ جو موسم ہے وہ زیادہ شدت ہے سردی میں تو اس سے ہم ہماری جو یہ اقسام ہے جو ہم نے لائنز ڈیویلپ کی ہیں ان کے اندر نیچرلی ایک سردی کو برداشت کرنے کی قوت مدافیت بھی آ گئی ہے تو یہ اگر ٹھنڈے اس موسم میں پرفارم اچھا کر سکتی ہیں تو صوبہ پنجاب کے اندر اور جہاں پہ ٹنل ٹیکنالوجی زیادہ ہے وہاں پہ بھی اگر ان کو لگایا جائے گا تو ان کی پرفارمنس بہت اچھی آ جائے گی تو یہ ایک اس میں پلس پوائنٹ ہے کہ ان لائنز کے اندر سردی کو برداشت کرنے کی صلاحیت بھی مائنس ٹیمپریچر کیونکہ ہمارے پاس ہوتا ہے ایون کے مائنس ون اور منفی ایک اور صفر ڈگری تو عام ہی ہوتا ہے ڈیسمبر کے آخری ہفتے میں اور جنوری اور فروری کے جو مہینہ ہے اس میں مائنس کے اندر منفی میں درجہ رہا چلا جاتا ہے تو پھر بھی یہ آپ کے سامنے لگے ہیں کہ ان کی پرفارمنس پودوں کی حالت اور یہ بہت اچھی ہے اچھا اس میں سے کچھ ایسے پودے بھی تھے جو زیادہ سردی میں مر گئے تو ہم نے اپنے آپ کو بہت خوش قسمت جانا کہ ایک نیچرل سیلیکشن کا کام اس پہ ہو گیا ہے قوت مدافعیت کیونکہ ہم تو پیداواری صلاحیت کو مدنظر رکھتے ہیں لیکن اگر سردی کو برداشت کرنے کی صلاحیت بھی پودوں میں ساتھ کے ساتھ آ جائے تو وہ بھی ایک بہت ہی اچھا اور قابل قدر اقدام ہوگا جسے ہم کہتے ہیں کہ ملٹیپل ریسرچ اوبجیکٹیوز پہ بھی کام ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہمارا اس کے اوپر کام ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم کیڑے مکوڑوں کے اوپر اور ڈیزیز کے اوپر ٹنل کے اندر زیادہ تر پپوندی والی بیماریوں کی جو ہے آمد وہ زیادہ ہوتی ہے پپوندی بیماری جسے فنگل ڈیزیزز کہتے ہیں بلائٹس ہوتے ہیں ویلڈس ہوتے ہیں یہ سارے اس پہ آتے ہیں اچھا انہی پودوں کے اندر ہمارے پاس کچھ ایسے پودے بھی ہیں جو کہ گو اتنے اچھے نہیں ہیں اور جو گو کے اتنی اچھی اس کی یلڈ نہیں ہے ان کی نسبت اس کی نسبت یا اس کی نسبت لیکن اس کے اندر بپوندی کے لیے بیماری کے لیے کے خلاف مدافیت موجود ہے وہ بعد میں ایک ذریعی سائنس دان کا کام ہے کہ وہ کس طرح اس جو خواس ہے وہ پرٹیکلر جو ٹریٹ ہے اس کو کس طرح وہ اپنی دوسری لائنوں میں کروسنگ کے ثرور لے کی آتا ہے تو یہ بھی ہم ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن زیادہ تر جو پیداوار ہے صلاحیت کے اوپر زیادہ ہمارا بریڈنگ اوبجیکٹیو یلڈ کا جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہمارا کام ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے ہمارے پاس جو اپنی لوکل لائنیں ڈیویلپ ہوئی ہوئی ہیں ان کا معازنہ ہم نے کی ہے جو ہمارے پاس مختلف کمپنیز کے یا مختلف جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے ہائیبریڈ جو ہیں آئے میں ہیں اور انٹرنیشنل ہائیبریڈز بھی ہم نے یہاں پہ لگائے میں ہیں اس ٹنل میں اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ان ٹنلز کے اندر بھی ہائیبریڈز ہیں ان کی شکلوں شباحت بھی اچھی ہے پیداواری صلاحیت بھی اچھی ہے لیکن میں نے پہلے آپ کو ایک چیز کی ایکسپلینیشن دی تھی کہ ہائیبریڈ کو ہم صرف ایک سال استعمال کر سکتے ہیں اگلے سال اس کی جنریشن نہیں آ سکتی ان کی جو لائنیں جو ڈیویلپی ہوئی ہیں ان کی جو جنریشن سے ہمیں سال آ سال استعمال کر سکتے ہیں اگر کوئی ظاہر دیکھنے میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے برابر لگ رہا ہے لیکن اگر اس کی پرفارمنس تھوڑی سی زیادہ انیس بیس کا فرق ہو بھی گیا تو یہ اس کو ہائیبریڈ ہونے کا ایج ملے گا لیکن اگر کسانوں کو پیداواری صلائیت کم پیسوں میں مل جائے تو میرا خیال ہے کہ اس کا جو ہے بینیفٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا اور ہائیبریڈ کا بیج اگر معازنہ کیا جائے اس کی قیمت کا تو قیمت بھی اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے دس گرام کا جو بیج ہے وہ پانچ یا چھے ہزار روپے کا ملتا ہے تو اگر آپ کا لوکلی منفیکچرڈ جو لائنوں کا بیج ہے وہ آپ کو چند سو روپے میں ہائیبریڈ کا اور اوپن پولینیٹڈ ورائٹی کا ڈیفرنس ہے لیکن اگر آپ اس کا معازنہ کریں ہم معازنہ کریں گے ڈیٹا لینے کے بعد سٹیٹسٹیکلی جو شماریات کے حصول ہیں ان کے بعد ہم لگائیں گے ہو سکتا ہے کہ یہ لائنیں ہماری ڈیویلپ کی کردہ لائنیں ان ہائیبریڈز کے بلکل برابر آ جائیں تو اس میں اس صورت میں پھر یہ ہوگا کہ یہ ایک بڑی بریک تھرھو ہوگی کہ ہماری جو لائنز ہیں وہ انٹرنیشنل ہائیبریڈز کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہیں اگر آپ اس سائٹ سے اپنی میری ٹنلز جو جس میں لائن میں بنا چکا ہوں اس پہ ویو لیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کو سامنے سے پھلوں سے پتہ چلے گا کہ پھلوں کی مقدار پھلوں کا سائز اور اس کی پیداواری صلحیت جو ہے وہ گرہ قدر اس میں چینج ہے تو یہ ایک چھوٹا سا میرا انٹرڈکشن تھا ٹوماتر کے حوالے سے تو بہت شکریہ